اسلام علیکم ناظرین آج کافی عرصے بعد میں آپ سے نیو جرسی کے بہت خوبصورت روزویل پاک سے مخاطب ہوں میں نے کوئی ہفتے میں ایک دفعہ کا ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا تھا لیکن پھر میں نے اسے ذرا کچھ شخصیت پرستی والا سلسلہ سمجھتے ہوئے بند کر دیا تھا حالانکہ بہت لوگوں نے اس کی ریکویسٹ کی آج کچھ ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مخاطب ہوں کہ یہاں بہت سردی ہے اور بہت تیز ہوا یہاں جن رہی ہے آج کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت زبردست تھا جیسے میں بہت خوش ہوا اور مجھے کچھ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے جو تبدیلی میں نے دیوائن انٹرویشن نواز شریف کی ناہلی پر سوچی تھی اور لکھا تھا وہ سرکل پورا ہو رہا ہے میرا اس وقت غلط یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان بھی اس قدرت کی معاملات کی درستقی کے سلسلے میں شاید کوئی کردار ادا کرے گا الٹا عمران خان نے اس گند کو فائنل اس پہ مہر سبت کی کہ جناب یہ اب اس قابل ہی نہیں رہا کہ اس میں کوئی بندہ بھی سیاست کر سکے یا ڈیماؤکرسی رہے یا کوئی ایسی چیز رہے پچھلے ہی دنوں مجھے کچھ ثبوت ملے عمران خان کی بیغم صاحبہ پنکی پیرنی اور ان کی سہلی کے خواند احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار چیپ منیسٹر پنجاب انہوں نے مل کر ایک روم میں اٹلی میں پائیف سٹار روٹل کریدا ہے اگر عمران خان کے مدعہ کی میری گفتگو دیکھیں سنیں تو میرا عمران خان کو چیلنج ہے آپ مجھے بتائیں میں پاکستان پہلے جہاز سے پہنچوں گا اور قومی نیشنل اکاؤنٹی بیروں کو وہ ثبوت فراہم کروں گا یا میں اٹلی جا کے آپ کو یہ پروف دینے کے لیے تیار دل میرا دل خون کے انصور ہوتا ہے میں نے بیس سال پاکستان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اپنا کریئر دعو پہ لگایا اپنی زندگی دعو پہ لگا دی اپنے بچوں کے مستقبل دعو پہ لگا دیے اور یہ ان کی کرتوتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں اگلے مارچ میں کلیفورنیا بے میں ایک میسٹکس اور سپیرچولیس کی بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور مجھے وہاں ایز ای سپیشل سپیکر بولنے کے لیے کہا گیا ہے منتیں کی گئی ہیں میں پہلی دفعہ امریکہ میں پبلک ڈومین میں آؤں گا انشاءاللہ آپ کو اس ویب لنک سے منسلک کر کے اس سے اگاہ رکھوں گا میں آج کے فیصلے کی جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ایک چیز جس پہ کہ غلط تاثر لیا گیا وہ ہینس کیلسن کا نظریہ ضرورت ہے ہینس کیلسن جیسا کہ آج میں نے بلاغ میں لکھا ایک بہت خوبصورت شخص تھا ایک بہت روحانی شخص تھا ایک بہت پہنچا ہوا شخص تھا ترانوے سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا اس نے آسٹریہ کو انیس سو بیس میں پہلا آئین دیا تھا جس کی پداشت میں بیچارے کو پہلے آسٹریہ چھوڑنا پڑا جب جرمن نازی آگئے جناب صاحب پھر جنیوہ چلا گیا جنیوہ کے بعد وہ امریکہ اس نے آخری اپنی زندگی کے پینتیس سال گزارے ہینس کیلسن نے کہا تھا کہ اصل قانون قدرت کا چلتا ہے آپ اس کی جو ریل پوزٹیو لوگ کی تھیری تھی وہ تھا کہ یہ جو قانون بنائے جاتے ہیں یا ذابطیں مرتب کیے جاتے ہیں یہ ایک چھتری کی طرح کا ڈانچا ہے ایکس آف گوڈ جو ہوتے ہیں بیسیکلی وہ پریویل کرتے ہیں اور رول کرتے ہیں میں نے کل کے بلاغ میں جسٹس منیر کی جو بڑی بدترین ججمنٹ ہے جس نے یہ سارا گان ڈالا اور یہ غلام محمد بھی جنرل باجوہ جیسا ایک گان سا آدمی تھا تو اس میں بھی ایک دکھیں عیسائی جج ہو کے اس نے کیلسن کی تھیری کو ایکسپلین کیا جس کو کورنل لو ریپورٹس کورنل ایک بہت زبردست یونیورسٹی ہے امریکہ کی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے ہمارے کلاس فیلو میرے دوست جسٹس اجازل ایسن بھی کورنل سے ماسٹر ایڈز لو ہیں کورنل کی ریپورٹ نے وہ کوٹ کیا ایک روسی کا ریسرچ پیپر جس میں اس نے جسٹس منیر کا ڈیسینٹنگ نوٹ منشن کیا تو ایکسپلین کیلسنز لو آف نیسیسٹی وہ لو آف نیسیسٹی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جناب صاحب حالات بہت خرار تھے ملک ٹوٹنے لگا تھا قیامت آنے لگی تھی بلکل نہیں آپ کسی صورت آئین کے خلاف نہیں جا سکتے آپ آئین کو توڑ نہیں سکتے تو اس میں جسٹس کارنیلیس نے ایکسپلین کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا لیکن نیسیسٹی اپلائی کی گئی جو حالات اب ہو گئے تھے جو ریورس نہیں کیے جا سکتے تھے کہ مطلب آپ اسیمبلیاں ٹوٹ گئیں لوگ گھروں کو چلے گئے نئے الیکشن کا بھی گورنر جنرل کہہ رہا ہے بلکہ دو اس نے چیزیں کہیں جسٹس اپنا کارنیلیس نے اس نے کہا ایک تو یہ کہ یہ وہ حالات نیسیسٹی ڈیمانڈ کرتی ہے گورنر جنرل کو آرزی کلین چٹ کلیرنس چٹ دینے کی اور پلس اس نے پرومیس کیا ہے کہ جلدی کونسٹیچوینٹ اسیمبلی بنے گی اگلی جو اس کی اسینٹ دے گی جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے بعد میں بھی جتنی دفعہ کو ہوا یا اسیمبلیاں ٹوٹی کہ اگلی اسیمبلی جانسی ہے وہ ان کے ایکٹس کو توسیق کرے گی بڑا دکھ ہوتا ہے وہ دراصل بھی یہ جیب بھونڈا سا طریقہ تھا کہ زیاؤلک کی اپنی بنائی ہوئی اسیمبلی اس کی توسیق کر رہی ہے ٹھیک ہے جی مشرف کی اپنی بنائی ہوئی اسیمبلی اس کی توسیق کر رہی ہے تو یہ سارا ایک بہت بڑا گھن چلا آ رہا تھا میں سمجھتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ بہت زبردست ہے یہ پھر اسی نظریہ کے تحت کیا گیا ہے بلکل کسی قسم کی حکومت یا جنرل باجوا کو کلین چٹ نہیں دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے صرف آئین کی غداری جو ہو چکی ہے اس سے بچنے کے لیے لائک آئین کی ڈسابیڈینس جو ہے وائلیشن جو ان سی ہے اس سے بچنے کے لیے ایک طریقہ آر سی حصہ نکالا گیا ہے کہ چلیں ابھی بھی ہم موقع دیتے ہیں کیونکہ یہ تو بہت انکانسٹیچوشنل ہوگا دیکھیں یہ جو آئین ہوتے ہیں نا یہ ان کو لوگ بڑا مقدس سمجھتے ہیں اس دن نوروے میں قرآن پاک کا جو اس طرح افسوسناک سی بات ہوئی وہ دراصل نوروے کا آئین پروٹیکٹ کر رہا تھا اس ایکٹ کو فریڈم تھا یو سی اور وہ آئین کے خلاف تو بالکل نہیں جا سکتا تھا اب آئین میں براہ راست تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ کوئی مذہبی کتاب کے ساتھ اس طرح کیا جا سکتا ہے یا نہیں ہے جیسے کہ کل بڑے مکانہ سوالات ٹاؤنی جوینل اور ریکورٹ کے درمیان ہوئے مذہب خیز بہت کہ یہ چیز تو لکھی نہیں ہوئی یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو آج کے فیصلے کے مطابق میں پاکستان کے مستقبل کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں بشرتے کہ یہ بائیس کروڑ عمام اگر آج بھی علو بننا گدہ بننا اور اپنی بدنیتیاں چھوڑ دے خدا کے واسطے چھوڑ دے رب پر توقع رکھیں ایک جیسے آج کے بلاغ میں لکھا ہم ایک دوسرے کی جبیں کاٹنے میں مصروف ہیں راہی کون ہے راہی پیسے لے کے ٹاؤٹ ہے اپنے یہ درخواستیں دینے والا فروغرفان مجھے پانچ ملین ڈالر دے رہا تھا پیٹیشن واپس لینے کا ٹھیک ہے جی وہ پیٹیشن جو اسمہ جانگیر نہیں کر رہی تھی یہ پیٹیشنز وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا ضمیر بیدار ہے جو خود صاف ہیں جو خود پاک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت جرت اور یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کریں اب راہی تو منتے کر رہا تھا کل سے کہ جی میں پیٹیشن واپس لیتا ہوں میں واپس لیتا ہوں اور وہ نوازی وغیرہ انہوں نے اس کو چار پیسے ٹکائے اب دیکھیں وہ بھی سارے عرام سے بیٹھے ہیں یہ سارے سیاسی گماشتے جو ہیں عمران خان نے ایک ٹکائن سے کیا نکلوانا تھا عمران خان نے اربوں کی کرپشن خود ڈال دی ہے میں تو کہتا ہوں میرا پہلے دل کرتا تھا میں نے آفر لگائی تھی حکومت کو کہ میں دو سو ارب ڈالر نواز شریف کے دور کا ان بیروکریٹ سے نکلواتا ہوں میں اب کہتا ہوں کہ عمران خان کے ایک سال کے دور کا کوئی پانسو ارب ڈالر میں نکلوانے کے لیے تیار ہوں ٹوٹل پدماشی گھنڈا گردی فراڈ اس قوم کے ساتھ اس دفعہ کا اکانومیس میکزین میں پڑھ رہا تھا وہ ٹوزیرو ٹوزیرو پہ ایک سپیشل ایڈیشن آیا آپ سب لوگ پڑھیں اتنی تو انگریزی آپ سب کی ہے ہی کہ بیس سو بیس میں سارے ملک کیسے ہوں گے پاکستان کو انہوں نے لکھنا ہی اس میں گوارہ محسوس نہیں کیا اس میں انہوں نے جیپین کے وزیر آزم ایپ کا تذکرہ کیا جس کی کہ آئین کے تحت مدت زیادہ سے زیادہ دوہزار اکیس مارچ یا مائی تک جا سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جپان ہے اب اس کے حالات بہت کوئی سال دو کے لیے خراب ہوں گے جب یہ وزیر آزم نہیں ہوگا اس نے تو کوئی نہیں کہا جی کہ مجھے ایکسٹینشن دے دی جائے ہاں پیوٹن جیسا گندہ آدمی کہہ گا کبھی صدر بن جائے گا کبھی وزیر آزم بن جائے گا یہ بدواشی کے کھیل ہیں سارے یہ سارے گھنڈا گردی کے کھیل ہیں ابھی میں ادھر آ رہا تھا پیچھے ویٹرنز کا ایک میموریل ہے تو وہاں امریکی فوج نے جو کوئی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے پریزل ہے ان کا تو اس میں ایک بہت اچھی کوٹ لکھا ہوا تھا کسی امریکی سٹیٹسمن کا کہ ہمارے لیے سب سے جو پریشوس آمی میں جو کوئی بندہ ہے وہ ہمارے سولڈرز ہیں وہ سولڈرز سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہے جناب صاحب وہ رہیل شریف اللہ اللہ کر کے ڈی ایچ اے گجرامالہ ملتان بہاول پر بند کر آ گیا تھا اس مصوف نے دوبارہ آ کے وہ کھو دیا اور میں تو کہتا ہوں اتنا اچھا وقت آ رہا ہے جسٹس گلزار اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے توفیق دے دو سال کے لیے پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا کیا زبردست شخص ہے وہ کیا اماندار آدمی ہے اس نے کہا کہ یہ فوج کا کیا کام پٹرول پم بنانا اور یہ شدی آل چلانا ہم صدر نہیں نہیں چاہتے میرا شروع سے یہ بیانیاں رہا ہے کہ ہم صدر نہ نہیں چاہتے یہ تو اللہ اللہ کر کے قدرت کیونکہ یہ قدرت کا جو نظام ہے اب اس کے ساتھ ان کی ٹکر ہو گئی تھی ان سیاسی گماشتوں ان حرامزادوں کی تو قدرت نے آگے پھر ڈیریکٹ اپنا جولائی سے معاملات سنبھال لیے دوزار سترہ سے اب یہ قدرت کے مطابق چل رہا ہے اور میں تو بہت خوش ہوں آج کے ڈیسیزن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے مہینے یہ سارے یہ لونڈے لپاڑے سارے چلے جائیں گے امران خان جنرل باجوہ شاہ جوہ یہ سارے پیکڈ اپ آپ جنوری سے دوزار بیس سے پاکستان میں نئے چہرے دیکھیں گے جو بہتر پاکستان کا سوچیں گے بشرتے کے بشرتے کے آپ کو ابھی تک یہ پرانے لٹیروں کے گیت گانے بند کرنے پڑیں گے آج بھی مجھے بہت دکھو ہے ایک آدمی ایک بچہ جو میری میرا بڑا مدہ ہے لیکن آج کے بلاغ پہ میرے کہتا ہے لیکن سب یہ جنرل خوصہ تو وہی ہے نا جس نے وہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ لینے پہ کیا تھا اوہ پڑھو کیس کو پڑھو کیس تھا کیا آپ کو کسی کو تو یہ نہیں پتا ہے کہ لاؤف نیسیٹی ہینس کیلسن تھا کیا اتنا مجھے زیادہ دکھ ہوتا ہے نا کیلسن نے تو یہ کہا ہی نہیں لاؤف نیسیٹی میں کہ جی کوئی قیامت آنے لگی ہے تو ملک توڑ دو یہ کر دو وہ کر دو آئین توڑ دو اس نے تو غریب نے یہ کہا ہے کہ کچھ حالات ایکٹس آف گوڈ ہوتے ہیں ایسے جس میں آ کر بیونڈ لاؤ ریئیلم ہے اس نے اس کو بیونڈ لاؤ کہا ہے ویر ایس جسریس منیر وہ مولوی تمیز الدین کا کیس اور آج کا کیس بیونڈ لاؤ نہیں گیا ہے نیسیٹی کو صرف اپلائی کیا ہے ان لیمیٹڈ ٹرمز ٹیمپریریلی ایڈجسمنٹس کی خاطر کیونکہ آپ دیکھیں اب شام سے پہلے تو نیا چیف نہیں بننا تھا اب چاہیے تو یہ کہ باجوا ریزائن کرے یہ نیا چیف کے بارے میں سوچے اور اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کی جائے اول تو ایکسٹینشن رکھنی نہیں چاہیے آرمی کا جنرل کا کیا تام سرونگ آرمی ملیٹری فورس ایک ڈسیپلنٹ فائٹنگ فورس کو تباہ کر دینا تو میں پوری قوم کو مبارک دیتا ہوں میں آج بہت خوش ہوں اس فیصلے سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کی مدد کرے گا بشرتے کہ ہم نواز پرستی عمران پرستی باجوہ پرستی زرداری پرستی سے خدارہ جان چڑھا دیں میری بھی شخصیت پرستی نہ کریں میں تو کہتا ہوں میں تو خود اس لیے نہیں آ رہا ہوں میں تو تین سال بعد پہلی دفعہ یو ایس پبلک ڈومین میں ایک لیمیٹڈ سپیکنگ ڈرائٹس ایکوائر کر رہا ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے پاکستان پہندہ بات